لکشمی جی بات ماں تے بات ایک یاد آئے گی کونی کہتو تھوڑی ہاں وہ باہر کارنے موٹا رام جی کیو تو ہی لکشمی رہی ہے ان پوجا کرے اپنے مان بڑھائی رہی ہے ان پوجا کرے سکسس یاد نہیں کہوئے سکسس نہ کہوئے کہتا میں تو بھولو سفلتا پر لکشمی جی رہو جلدی ٹکو کرے پر گیان رہی پوجا بہت کم ہے بھائی تو جب بھگوان بشنو نے سنا کہ لکشمی جی کہا کہ میں تو سنتواری داشی ہوں بھگوان بشنو کہا کہ میں تو جوانیوں کو تو تو ماری داشی ہے تو سنتواری داشی ہے کہ باپ جی بھگوان دیکھ لو یہ سب چھت سوکار سب ہے میرے نوکر ہے میرا داس ہے اپنے میں سنتواری داشی ہوں وہ دیکھ وہ بڑے دھرماتوا مارو نہ کرے مارو داس ہے بھگوان بشنو کہتے ہیں کہ نہیں لکشمی جی روز وہ بشنو سستر نام پڑھ کے بوجن کرتا ہے پوجا کرتا ہے یہ کرے وہ مارو بگت ہے دھارو بگت تھوڑے یہ تو لکشمی جی کہا کہ بھگوان پرکشا لیلو کہ چلو پرکشا لاؤ جنا میں بشنو بھگوان نے لکشمی جی پرکشا لیوا گیا ملتی لوگ میں آیا کٹے پڑھ بھئی اپا رکھے تو کروڑ کوئی لاکھ ہی پر آوے تو کروڑ پتی سیٹ ان کے دو بڑیا تین چار مکان بھگلا ماراج بھگوان بشنو کی سیٹ کے گھر تو سیٹ کہتا ہے کہ آج تو مارو بڑو بھاگ ہے کہ سنت مارے گھرے آیا جس کے گھر ہری بھکتی نہیں سنت نہیں میں مان ان گھر جم ڈیرہ دیا جیوت ہی سمسان آج تو مارو کٹا موٹو بھاگ ہے بھاگ بھلا جاگر سنت پڑا رہے ہیں گرودیو کیا آگیا ہے میں کہا ہی شیوہ کروں سیٹ کے وے تو ماراج کہہ وے کہ بھائی سیٹ میں چترمہ سا آئے جی ہو جب ہمارے چار مینہ چامہ سا پڑھنو ہے چار مینہ آٹے لہوں میں کٹے آرے داتا آڑو بھاگ مارو مارا گام رو چار مینہ کہیں آپ تو چار یگ رو چار جنم آٹے بیرا جو کرپا کرو چترمہ ساٹے ہی کرو ماراج کے ایک سرطے بیٹا کہ کہا ہی بھاو جی کہ میرے کو کان روک آو گے کہ تین بنگلہ پڑھیا مرزیاں بھی جتنی روکو ایک بنگلہ میں بڑیا بڑا ہال ہے تو کمرا ماراج کے ایک بھک ایک سرط ہے کہ کوئی باو جی گلو تیار ہے اور کوئی کیوں آپ نے کہ بھئی ایک بار مارو آشن لاغ جالا تو پھر سے اٹھاؤں لگ چار مینہ تک نہیں اٹھاؤں لگ ارے داتا آپ رہا سنے تو پوڑیا کرو جندگی بھر دیکھ کچھ بھی ہو جائے تو میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے کہ باو جی اس سنسار میں کیا برامند میں کوئی نہیں آپ کو اٹھا سکے میں بچل دے ہوں باو جی بیرا جو آپ یہاں سے لگا دیتے ہیں ماراج بھیر پوچھے بھانی اور من میں وچھار کرے کہ کوئی باو جی باو جی بار بار کیوں پوچھے ماری بکتی کوئی کہ باو جی میں اڑمان جی کو نہیں ہوں جو کو کہا سیندوں سیند بتا دوں آپ مارے بھائی بیرا جی بیرا جو آپ بھگوان وشنو بیٹھ گیا آسن لاغیو منشمہ سے جھو مارے بھگوان وشنو بیٹھ گئے سیند کہ باو جی نمشکار مارو بڑو بھاگے آپ پداریا کائش شیوہ کروں لکشمی کہا کہ پہلے مجھے پیاس لگی پانی پلا دو جرور باو جی دوڑ دے پانی لینا یا لوٹو بھرنے کہ میں اس برتن سے نہیں پیتی ہوں سوناری گلاس کا ایتی لمبی باو پا جی ایتی لمبی آدھا پھوٹ رہی جو کو کھونواری گلاس پہ پانی بھریوں نے پی پروں نے گلاس پھیک دی کہ دونہ پاتر نہیں پھیکو چھے ٹرین آنکھ یہوں دیکھیں اور گال پانی دوچھے گلاس بھیر کڑی بھیر پی دی نے پھیک دی بھیر کچھ تھوڑا ڈرائی پھروٹ یعنی کوئی بھیدہ مان بھیدہ مان تھوڑا لاؤو بیٹھا جنہیں میں لین آیا کوئی کہیں نہیں آج کال میں نے ٹری آہ ونو میں بلین آیا بدہ مان وغیرہ ارہ یہ کیا لائیا اس میں نہیں لے میرے خپر میں ڈال او خپر نکالے موٹو سونا رو جڈ ہو ہوئی دو ایک کلہ روویلا جگہ ان ماں کھا لیا کچھ کھا لیا کھانے کے بعد ڈھیک دیو نہیں بھی ہونی آنا بڑھترا پڑیا لارے بہنیوں تو یوں کرے وہ تو چمکی ہوئی hypnotizing اگرے جی میں کھائے گیا is completely hypnotized have no any more other interest and no conscious oh my god مہاراج کہتے گے بھائی بھگت تھوڑا گو گو ماتا کا دودھ لیا دودھ پینا جانے بیدام ڈال کر ایک لٹر دودھ لینا ایک کٹو رو کٹو رو کٹو رو کٹو رو جو رو بڑیا کٹو رو کائیں کانو ہونری design کائیں مات ایک کاد کپ جی تو پیدو پھیک دیو ارے سیٹ اللہ بھیر کٹو رو تو کہ باو جی پھیکو کیوں سیٹ کائیں کہ بھے کہ ہونیرہ بردر پھیکو کیوں باو جی لکشمی جی کہہ رہے بھگت تم جانتا نہیں مجھے میں ایک جس برطن کو جس چیز کو ایک بار کام میں لے ہوں پھر دودھ بار کام میں کوئی نہیں لے باو جی کائیں شیوہ کروں اور کہ بیٹا میرے چار مینہ اور چام سو کر نو اور محسیر دیکھ کہ مارے چار مینہ تک ہو نرو ڈھگ لوں بلا گئے باو جی میں روز چوئی سے گھنٹے اپنے دوسر پاؤ نو پانی پاؤ ہوں ہو ہونی روز لیکن کہ لیکن کہیں باو جی کہ میں نے آسن کٹر لگاؤں کمرو بتا دو ایک ہال دیکھا پسند نہیں دوسرا دیکھا پسند نہیں تیسرا مائی بھگوان ویشنو بیٹھے سنت لکشمی جی تھوڑی مشکر آئی اور ویشنو ہی تھوڑا اندر اندر مشکر آیا کہ لکشمی جی ہمیں دھاری لیلہ چالو کر دی دی لکشمی جی کہتی میرا اس ہال میں آسن لگنا چاہی تو باب جی اٹھے تو بیراج آئے تو ٹھیک ہے میں جاتی ہوں یہ بیراج جا رہی چھہت جی کہ آپ تھوڑی دی بیراج ہو آج نے کہ باب جی آل تو ایک دنی جی آپ را آسن ڈوی جی لگا دو اٹھے اٹھے پھانچوگیو کہ باب جی لکشمی جی نے کہا کہ آپ کے دوسری منجل پہ اٹیس لیکٹرنگ باتروم فرس کلاس ائر کنڈیشن اٹھے بھی رجو میتھنے کے دیو بیراؤں دون آل میس پھانچوگیو کہ باب جی آپ کی لئے بہت بڑی ائر کنڈیشن لیکٹرنگ باتروم سب کس لفٹ چڑھنے کہ نئی بھگت میرا آسن سنتوں کا آسن ایک بار لگنے کے بعد نہیں اٹھتا ہمیں وہ بہن یا دھرم سنکٹ پہ پڑھ گو اٹھنے جائے تو باب جی بھکتی وہ اٹھنے جائے تو ہنو ہنو دیکھے پھانچوگیو لکشمی جنے کیو لکشمی کہتی ہے جلدی کرو میرے کو کوئی پروہ نہیں اور کئی وقت ہیں کہ باب جی پدر امیل رکھ جاؤ پدر امیل رکھ جاؤ بانی یو گیو فاس جائیں کہ بابا باب گر تھوڑی یہ میں تو باب جی باب جی کر ہوں لینے بیٹ گیو کب جو تھوڑی گیو نکل باہر بیانو 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 چھوڑا ناکران پڑھا دے تکہ پھیک کمانڈر باہر بیشنو بھاگوان کمانڈر لے کر چلے گئے لکشمی جی کہنے کی ہو پاو جی حالو آپ رو کمر تیار ہے کہ وہاں تو ایک سنت بیٹا تھا ارے وہ تو کوئی بکیاری بابو ہے تو جو آنے اٹھے پر بیٹو کار دیا لاتر بھوگ نے لکشمی جی کہ سیت میں وانے نہیں رہ سکتی ہوں کیوں باب جی کہ تُو نے ان کو بچھل دیا تھا اس کا انعادر کیا ہے اور تھو مارا ہونو دیکھ اگر میں بیٹھ جو کوئی دوسر ہیرہ پھیکا باڑا آئی جی تو مارا کوئی آل بی سیت ان باہ جی بیٹھ من مج کر لی میں تو دو جا پر تھے کہا پر بھینکونڈ میں بھگوان وشنو اور یہ تو دنیا جو ہے کبھی یوگ میں روپیوں رام ہیں لو بھی ہو جاتے وقت موت کم ہوتے